دوستو آپ لوگوں نے میچ دیکھ لیا آئی سی سی کی طرف سے بھمبا کا ساؤتھ افریقہ کا تو میچ پکس تھا بھائی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور رہی بات بنگلہ دیش ورسیز بیکاریوں کی تو بھائی بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ پوری پوری چھٹنگ جا رہی تھی بھائی شکیب جو تھا دوستو وہ آؤٹ نہیں تھا اس کو آؤٹ دے دیا بھائی ساپ ساپ دیکھ رہا تھا وہ آؤٹ نہیں تھا پر اس کو آؤٹ دے دیا کوئی بات نہیں دوستو یہاں پر آئی سی سی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک بار پھر میڈیا بروڈکاسٹ کے ذریعے پیسے کمائیں اور میں پہلے بھی ویڈیو میں بول چکا ہوں کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آئی سی سی چاہتا ہے کہ ایسا ہو لاسٹ میں آکے اب اس کو بھی تو پیسے کمانے ہیں بھائی اب یہ دو ٹیمیں جب جائے گی سیمی فائنل میں یا فائنل میں تو بھائی یہی ہوگا نا کہ پیسے زیادہ آئیں گے لوگ زیادہ دیکھیں گے تو جب بڑھ جائے گا آئی سی سی کا تو کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بیکاریوں نے فکس کروایا تھا بھائی بیکاریوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ میچ فکس کروایا ان کو کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو میچ کانا سے فکس کروائیں گے دوستو یہاں پر انڈیا کے نام پہ آئی سی سی جو ہے وہ کافی زیادہ روکرا کمانا چاہتا ہے کہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلا میچ ہوا تھا انڈیا ورسیز بیکارستان کا تو یہی سیم اس سے زیادہ ایکسائٹیڈ میچ کروانے کا سوچ رہا ہے آئی سی سی اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے تو دوستو بنگلہ دیش کے ساتھ کافی زیادہ نائن ساپی ہوئی ہے بہت زیادہ نائن ساپی ہوئی ہے دوستو ساپ ساپ دیکھ رہا تھا کہ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جیسے دوستو بیکارستان جو رو رہے تھے کہ بھائی انڈیا کے میچ میں جو ہے وہ جو ویرات کولی کہتا ہے ایمپائر وہی کرتے ہیں تو دوستو آج دیکھیں کہ شکیب الحسن کا چہرہ دیکھنے والا تھا بحث بازی بھی ہوئی ریویو لینے کے بعد بھی دوستو اسہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ ریویو لینے کے بعد جو ہے وہ کوئی کیپٹنگ پھر بھی ایمپائر سے بحث بازیاں کرتا ہے لیکن دوستو آج ہمیں دیکھا کہ شکیب الحسن ریویو لینے کے بعد بھی وہ ایمپائر سے کچھ باتیں کر رہے تھے اس کو پھر بھی شک تک کہ میں آؤٹ نہیں ہوں مجھے آؤٹ کر دیا گیا ہے تو دوستو دیکھیں یہ تو ساپ ظاہر ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ جسٹ ابھی انہوں نے یہ گیم پیسوں کے لیے بنا دیا ہے ان کو کمانے ہیں دوستو پیسے اور ان کو لینا ہے دنیا کا ویو تو بس دوستو اب جو ہوگا آگے دیکھا جائے گا لیکن ان حرامیوں کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جو انڈیا ورسز بکارستان کا جو میچ تھا جو کہہ رہے تھے کہ یہ فکس ہے اور یہ ایمپائر جو ہے ان کو پیسوں سے کرید لیا ہے آئی سی سی ان کا ہے آج ان کو بولتا ہوں کہ گرین حرامیوں آج کچھ بولو جو بنگلہ دیش کے ساتھ شٹنگ ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو جو ہے ایمپائر یہ جو انڈیا بولتی ہے وہی ہوتا ہے تو بیٹا یہ آج تم لوگوں کو پتا چل جائے گا آج کوئی نہیں بولے گا آج کوئی نہیں بولے گا کہ ساؤتھ افریقہ کا میچ پکس تھا یا کوئی نہیں بولے گا کہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ چٹنگ نہیں کی گئی کیونکہ بھائی ہرامیز ہرامیز اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ ہوا بنگلہ دیش کے ساتھ یا ہمیں اچھا ہے موقع ملتا ہے نا جو بات یہ لوگ کرتے ہیں وہی بات واپس ان لوگوں پہ آتی ہے تو آج بنگلہ دیش کے ساتھ دوستو پوری پوری نائن ساپی ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے آئی سی سی والے جو ہے وہ ایک بار پیڑ جو ہے ہنگامہ کروانا چاہتے ہیں اور وہ ہو بھی گیا ہے دوستو کوئی بات نہیں انڈیا کو ایک اور موقع ملے گا بیکاریوں کو پھیلنے کا لیکن بیکاریوں ایک بات یاد رکھو اگر اس بار تم لوگ ٹھل گئے نا انڈیا کے ہاتھ تو ماں قسم ساری حدے پار کر دوں گا یا تو اپنا چینل ڈا ہی دوں گا بھائی کمیونٹی سٹرائک لے لے کی یا تو تمہاری بچا ڈالوں گا ملتے ہیں انڈیا ورسی زمبابے کے میچ کے بات دوستو بابائی